جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ویڈیو یوکے سپٹمبر انٹیک کے لیے آپ کو کس یونیورسٹی کو چوز کرنا چاہیے کون سے وہ فیکٹرز ہیں کیا آپ کو توشن فیز کو چوز کرنا ہے یونیورسٹی رنکنگ کو چوز کرنا ہے انیشئل ڈپوزٹ کو چوز کرنا ہے یا اپنی ڈگری کے بعد آپ کو اگر جاب ملے آپ کو ہائی ریٹن ملے اس چیز کو آپ نے چوز کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں ٹاپ ایسی سیون یونیورسٹیز یوکے میں سپٹمبر انٹیک کے لیے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جو آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتی ہے اگر آپ یوکے دوزا چوبیس میں جانا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا بہت سارے کنسلٹنٹ اس چیز پر فوکس نہیں کرتے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یونیورسٹیز کو میں نے ان کی رینکنگ کے ایکارڈنگلی اور وہاں پہ ٹوشن فیز کے ایکارڈنگلی کچھ یونیورسٹیز کو سلیکٹ کی ہے ان کو سیون یونیورسٹیز کو سلیکٹ کی ہے اگر آپ اپنا فیوچر یوکے میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کو سکیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یوکے کا کنسلٹنٹ آپ کو ہر گلی محلے میں ملتا ہے کیا آپ دو دس دکھانے آگے جائیں گے آپ سٹڈی اپراؤڈ کا دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یوکے کا وہاں پہ سائن بورڈ ہوگا یوکے میں کوئی ایک سو چالیس یونیورسٹیز ہیں یوکے دنیا کا بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یہاں پہ جو کنسلٹنٹس ہیں انکلوڈنگ می ہمیں کس چیز کی ہوتی ہے کہ جی سب سے زیادہ کمیشن جو یونیورسٹی دے ہم بچے کو دردکھینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بڑا بیٹر truth ہے لیکن بچے جو ہے جو بچہ تھوڑا سا اس purpose کو لے کے جانا چاہتا ہے کہ یار میں یوکے جاؤں اور وہاں پہ ڈگری کرنے کے بعد مجھے اس کا فائدہ ہو کچھ ہے ابھی آپ کے question mind میں یہی آ رہا ہے کہ یوکے میں اس time پہ جانا فضول ہے jobs نہیں ہیں فلاں نہیں ہیں تو بھائی jobs کن بچوں کے لیے نہیں ہیں وہ کون سے بچے ہیں جو یوکے کی ڈگری لینے کے بعد بھی وہاں پہ جزرہ food delivery کا کام کرے ہیں ٹیکسیاں چلا رہے ہیں پیزا بنا رہے ہیں اور وہ کون سے بچے ہیں جو وہاں کی ڈگری کرنے کے بعد اتنا پیسہ لگانے کے بعد اتنا time لگانے کے بعد کوئی اچھی white collar job کوئی high جب professionals میں جاتے ہیں بہت اچھی salaries پہ جاتے ہیں ان کی return بہت ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں ایسے universities کا بتا رہا ہوں universities کو بڑا careful observation کے بعد جن میں آپ کا admission بھی ہو سکے میں نے ایسے universities select کی ہیں تو ان کی طرف ہم جو بے one by one جائیں گے ٹیک ہے اگر آپ really اپنے carrier کے حوالے سے UK جانا چاہتے ہیں اپنی studies کے حوالے سے UK جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے miss نہیں کرنا تو سب سے پہلے ہم top to bottom جائیں گے کہ number 7 پہ میں نے جسے university کو رکھا ہے وہ ہے university of sterling ٹیک ہے اس کی reason یہ ہے کہ QS ranking میں یہ university 431 پہ ہے QS ranking ایک دنیا میں universities کی ranking ہے جس کی degree کے میار کی base پہ جو ہے وہ آپ کا future decide ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی university اس کے آپ کا graduate ہے تو 431 اس کی ranking ہے پاکستان میں بچے اس کے admissions لیتے بھی ہیں consultants کے panel پہ بھی ہے جو اس کی on and average fees ہے وہ تقریباً انیس ہزار سے کس ہزار بریٹش پاؤنڈ پر year ہے اور اس میں آپ کو scholarship بھی ملتا ہے 4000 initial deposit کا scholarship ملتا ہے 6000 ان کے initial deposit ہے MOI کی base پہ بھی یہ university admission دیتی ہے اس کے علاوہ اس university میں آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ subject مل جاتے ہیں اور تو یہ ایک بہت اچھا انتخاب ہے اگر آپ UK میں باقی universities کے مقابلے میں اس کو دیکھیں اور آپ کی سمجھ میں یہ آتی ہے آپ کا relevant subject یہاں پہ ملتا ہوں ٹھیک ہے university of sterling number six پہ ہماری جو university ہے یہ بہت کوئی common university نہیں ہے بہت زیادہ consultant اس کو نہیں کرتے لیکن یہ university وہاں پہ جو ہے وہ available ہے اگر آپ consultant کو بولنے گے کہ اس university میں جانا ہے تو اس کی requirement آپ کا admission جو ہے وہ apply ہو جائے گئے یہ سوانسی انیویسٹی ٹھیک ہے کیو ایس رینکنگ میں 307 number پہ ہے اس کی on and average فیسٹ ہے وہ پندرہ سے لے کے چوبیس ہزار بریٹش پاؤنڈ کے بیچ میں depending on program جب آپ اس میں apply کریں گے آپ کو scholarship بھی ملے گا scholarship کی جو amount ہے وہ تقریبی وہ 1000 سے 3000 بریٹش پاؤنڈ ہے اب number جو five پہ university ہے بڑی favorite university اور کافی بچے ادھر apply بھی کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھی رینکنگ ہے اگر آپ دیکھیں دنیا میں بہت زیادہ universities ہیں کل پانچ ہزار سے بھی زیادہ اور وہاں بھی آپ کو اس رینکنگ کے university ملے تو یہاں پہ harriet وارڈ میں آپ کی جو on and average فیسہ و سارہ ہزار سے لے کے کوئی کس ہزار بریٹش پاؤنڈ کے درمیان میں ہے 4000 بریٹش پاؤنڈ اس کا non refundable initial deposit ہے اگر آپ کی ساری conditions جو ہے وہ meet کرتے ہیں آپ کو سارا کچھ آپ کا جو ہے وہ unconditional پورا ہے تو یہ university آپ کے لئے best selection اس کی reason یہ ہے کہ یہ university کا visa بھی refusal نہیں ہوگی 99.9% ہے اگر آپ کے documents سارے ہوکے ہیں تو آپ کو visa ملے گا harriet وارڈ university ایک بہت اچھی selection ہے اس میں بھی کافی consultants کے پاس اس کی option ہے اس کو آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب number four پہ جو university ہے جو اوپر والی ہماری چار universities ہیں یہ کوئی اتنی common universities نہیں ہیں لیکن اگر آپ insist کریں اور consultant سے پوچھیں کہ میری profile اس کو آگیں اس کے بعد جو number second پہ university of Bristol is 55 اور 27 to 39 British pounds کی fees ہے کافی زیادہ fees لیکن ایک بعد یاد رکھیں یہ high investment جو آپ کی job وہ پیزے والی فور delivery والی بھی نہیں رہتی آپ ریلیونٹ جو department میں کافی اچھی job مل جاتی ہے اور number one پہ جو یونیورسٹی ہے اور کافی فیمس یونیورسٹی ہے یہ کچھ کنسلٹنز اس کو ڈیل بھی کرتے ہیں یونیورسٹی آف مانچسٹر ہے فیز بے تہاشا زیادہ ہے 32 40 کے تک بریٹیش ماؤنڈ جو اس کی پر یر فیز ہے ایون یوکے کے سٹوڈنٹس کے نہیں ہے تو ہائی انویسٹ ہائی یونیورسٹی رینکنگ آئی پروگرام پروپر پروگرام سلیکشن یہ موٹف ہونے چاہیے جب آپ یوکے کو سٹڈی ڈیسٹینیشن چوز کرتے ہیں سبکرمبر دوزار چوبیس کے لیے یا کسی بھی انٹیک کے لیے کیونکہ اس چیز کو لوگ بھی بھی کنسیڈر نہیں کرتے اور اگلا پروسیس کی طرف چل پڑتے ہیں دوزار تین ہزار دے کے چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان کا گول جائے بھی بنانا فور ڈیلیفری کرنا ٹیکسی ہن چلانا سیکیورٹی کی جاب کرنا بھائی آپ نے سکسٹین یار اف ایجوکن یہاں بی پی پی یونیویسٹی دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ ایم ایم ایو دیکھ لیں لندن میٹروپولیٹن دیکھ لیں بہت زیادہ یونیویسٹی ہیں یوکے میں جو آپ کو ایڈمیشن بھی دے دیتی ہیں اگر ٹاپ رینک کی بات کریں تو اس میں لندن ایمپیریل کالیج ہے ایمپیریل ہم بیسٹ یونیویسٹی سجیسٹ کر دیں کہ وہاں پہ آگے فردر ایڈمیشن لے سکتے اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسائٹ ڈگری کی آپشن ہیں ہم ریسائٹ ڈگری میں ماسٹرز میں اور پی ایڈی میں بھی ایڈمیشن کروارے ہیں اس کے علاوہ یوکے کے علاوہ یورپ کی کافی زیادہ آپشن ہے تو جو بچہ ہمارے آفس میں کنسلٹنسی کے لیے ایک دفعہ آ جاتا ہے ہم اسے کسی نہ کسی ڈیسٹینیشن پر ضرور پسا دیں گے اور وہ ڈیسٹینیشن ضرور پاکستان سے زندہ بارنے کے قابل ہوگی تکیو سو مچ تکیو سو